اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر فری لائف آج ہم بات کریں گے اندو لکھا ہیر آئل کا بارے میں ویسے تو اس کو اندو لکھا برنگا ہیر آئل بھی بولتے ہیں اس کے ریویو کے بارے میں میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اندر کیا ہے اس کا کام کیا ہے ہیر فال کے لیے ہے یا باقی سب جو بھی ڈیٹیل تھی وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا ہمیں ریزلٹ کیا ملا ہے اور اس کے کیا میں فائدے ملے ہیں یا کیا نقصان ہوئے ہیں وہ سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور میرے سیکنڈ چینل کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے اس کے اوپر میں نیوٹریشن کے حوالے سے جو ہمارے پھلوں کے سبزیوں کے جو نیوٹریشن ویلیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنے کی ایک پوری سیریز میں شروع کرنے لگا ہوں تو اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا میرا ہی چینل ہے سیکنڈ چینل ہے بابر علی حاشمی کے نام سے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو ایک مہنہ یوز کیا تقریبا اٹھائیس دن تقریبا اس کو یوز کیا تو اس کو جو ریزلٹ تھے وہ بہت ہی اچھے ملے اچھے کیسے ملے کہ ہیر فال ہو رہا تھا بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ میری وائف کو اور اس کا ہیر فال بالکل ختم ہو گیا اور دس دن تک اس کا کوئی بھی ہیر فال نہیں ہوا مطلب کہ اگر ایک بار کنگی کرنے سے پچاس بال گر رہے تھے تو دس بال گرنے لگے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیر فال ختم ہو گیا اس کے ساتھ جو شیمپو جوز کر رہے تھے وہ سلفیٹ فری شیمپو تھا جیسا کہ اگر ہم اندولیکھا کمپنی کا جو اندولیکھا کی اپنی ہی کمپنی شیمپو بنا رہی ہے وہ بھی سلفیٹ فری ہی بنا رہے ہیں یہ اورگینک چیزیں بناتے ہیں ان کے اور بھی کافی سارے چیزیں ہیں اور برنگا ایک جڑی بوٹی کا نام ہوتا ہے اس کو اسلپٹا پرو سٹراتا بھی کہتے ہیں انگلش میں اور یہ ایک جڑی بوٹی کی بیس کے اوپر ویسے تو اس میں اور بھی کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں اس کو لگانے کے بعد آپ اپنے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے کسی اور کے پاس تو کیا آپ کا دل کے رہے گا کہ جلدی جلدی سی نہا لیں اور اس کو اتار دیں لیکن اس کو اوورنائٹ لگا کے چھوڑنا پڑتا ہے اور اس کو جو لگانے کا جو طریقہ تھا وہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کنگی آپ مدد سے اس کو لگا لیں گے آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ سردیوں میں تو تیل اتنا جم جاتا ہے کہ آپ کو اس سے نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ایک بہت بری بات ہے کیونکہ اس کا مو بلکل چھوٹا سا رکھا ہوا ہے کمپنی نے اور اس کو نکالنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر دیکھیں اس کو تو اس میں اتنے برے طریقے سے تیل جم جاتا ہے کہ اس کو پانی گرم کر کے بوٹل کو اس میں رکھنا پڑتا ہے اور پھر یہ تیل اس میں سے ہم باہر نکال سکتے ہیں ورنہ تیل باہر ہی نہیں نکلتا تو کنگی سے باہر کیا آئے گا خیر اگر گرمی ہے سخت گرمی ہے تو تیل خود بخود پکل جائے گا تو پھر اس کنگی کے مدد سے ہم لگا سکتے ہیں پھر اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے اور بڑا اچھا ریزلٹ بھی دیتا ہے اور تیل لگانے کا جو اس کا طریقہ کا رہا ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیل بتائی جاتی ہے جب آپ یہ لیتے ہیں اس کے اندر ایک مینول چھوٹا سے ہوتا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اوورنائٹ چھوڑنا ہے لگا کے اور بارہ گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو دونا ہے اور سلفیٹ فری شیمپو کا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کو اس کمپنی کا ہی بتایا جاتا ہے اندر لکھا کا اب ہم نے وہ تو ٹرائی نہیں کیا کیونکہ ہمیں مارکیٹ سے مل نہیں رہا تھا تو ہم نے سلفیٹ فری ایک پالمر شیمپو جس کا میں ریویو بھی دے چکا ہوں بہت اچھا شیمپو تھا امریکن برینڈ تھا اس کا ہم نے شیمپو ٹرائے کیا اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے تھے دس دن تک کوئی ہیر فال نہیں ہوا لیکن دس دن کے بعد پھر سے ہیر فال ہونا شروع ہو گیا اب اس کی وجہ کیا تھی میں آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی ہیر فال ہوتا ہے کسی کو بھی اگر ہیر فال ہے تو وہ سب ایک طرح کے ہیر فال نہیں ہوتے کسی کو ہارمون imbalance کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو آئرین کی دیفیجنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو اگر آپ کو وہ کمی ہے جو یہ پوری کر سکتا ہے تو آپ کا ہیر فال رک جائے گا اگر آپ کو وہ کمی ہے جو یہ پوری نہیں کر سکتا تو ایک دفعہ رکے گا جیسا کہ ہمارے ساتھ سین ہوا کہ ایک دفعہ ہیر فول ختم ہو گیا بالوں کو آئل ملا ایک دفعہ ان کی کمی پوری ہوگی لیکن ایکسٹرنل طور پر کمی پوری ہوئی جو کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرمنٹ کمی پوری نہیں ہوئی وہ ٹیمپریری تھی وہ کچھ دن کے لیے کمی پوری ہوئی اس کے بعد پھر سے وہ کمی ویسے کہ ویسے اپنے اثر پہ آگئی تو ہیر فول دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا اب ہم اس کے ٹیسٹ کروائیں گے اس کو ہم پہلے اس کی ججمنٹ کریں گے کہ وہ ہیر فول کیوں ہو رہا ہے وہ آئرین کی ڈیفیشنسی ہے یا کسی اور منرل کی یا کسی آہ وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہے یا کچھ بھی ہے پروٹین کی ہے یا ہمیں ہارمون ایم بیلنس کی پرابلم آ رہی ہے اس کی وجہ سے اگر ہیر فول ہے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے تب جا کے ہیر فول رکے گا میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس حقیقت سے آپ کو یوٹیوب والے پردہ اٹھا کے نہیں بتا رہے اب یوٹیوب والے جئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں آپ کا ہیر فول رک جائے گا میں نے بھی اس کو ٹرائی کیا اور میں مہنے کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ بتا رہا ہوں کہ ایک مہنہ پورا اسی کے طریقے کے ساتھ استعمال کرنے سے جتنی دفعہ انہوں نے کہا اتنی دفعہ ہفتے میں ہم نے تین سے چار دفعہ استعمال کیا اور اس کے ساتھ جو شیمپو استعمال کیا وہ بھی سلفیٹ فری شیمپو استعمال کیا اس کو اوور نائٹ لگا کے چھوڑ بھی دیا بارہ گھنٹے کے لیے اس کے بعد جیسے جیسے انہوں نے بتایا ہم نے ویسے ویسے استعمال کیا لیکن پھر بھی ریزلٹ ہمیں پرمنٹ نہیں مل سکا اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو انٹرنل پرابلم ہے اس کو آپ انٹرنل ہی حال کر سکتے ہیں جو آپ کی سکین کی پرابلم ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں اگر پرابلم آپ کے اندر سے آ رہی ہے تو آپ اس کو اوپر سے کسی چیز کو بھی لیپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی خیر اس کے بارے میں پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے جسٹ اس کا ایک ریویو دینا تھا آپ کو اور میں نے بتانا تھا اس کا ریزلٹ جو فینل ریزلٹ تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ کمی ہے جو یہ پوری کر سکتا ہے جو اس کے اندر برنگا جڑی بوٹی ڈالی گئی ہے جو اس لپٹا اس کے اندر ڈالا گیا ہے اس کیا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو تب ہی ملے گا جب اس کی کمی آپ کو ہوگی اور آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں آٹھ سو پچاس روپے کا تقریباً یہ آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا ہو سکتا ہے کسی دکان سے آپ کو ہزار روپے کا بھی ملے تھوڑے سے ریٹ اوپر ریچے ہو سکتے ہیں لیکن آپ یہی سمجھیں کہ ایک ہزار روپے کا یہ ہے ایک ہزار روپے کا آپ آئل لے کے آتے ہیں بلکل چھوٹی سی بوٹل ہے اس میں تھوڑا سا آئل ہوتا ہے تو یہ آپ کو میرے خیال سے تب ہی ٹرائی کرنا چاہیے جب آپ کو بلکل شور ہو کہ آپ کو اس کے ساتھ ریزلٹ ملے گا اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ایک بوٹل سے ہمیں آرام نہیں آئے گا آرام تو نہیں آئے گا یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو آرام آنا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اگر آپ کو آرام آنا ہے تو دیکھیں نا دس دن اس نے ہیر فول کو روک بھی دیا لیکن اگر ہم اس کو یوز کرتے ہی جاتے ہیں جیسے ہی چھوڑیں گے ہیر فول اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا تو اس کا کیا فائدہ پھر اس کا فائدہ تب ہی ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں گے چھوڑ دیں گے تب بھی ریزلٹ وہی رہیں تب ہمیں اس کا فائدہ ہے ورنہ اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں باقی یوٹیوب والے جھوٹ اگر میں آپ سے بولوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی بہت اچھا ہے یہ ہے وہ ہے آپ لگا لیں تو وہ باتیں مجھ سے ہوتی نہیں ہیں خیر اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو سیکنڈ سب کی نیوٹریشن ویلیو آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا اور آپ کو اچھی اچھی ٹپس دیتا رہوں گا ہیلتھ کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں شیئر ضرور کر دیں کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ